اسلام علیکم میں ہوں کروٹلیا نارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی آر بی سکسٹی ناظرین آج ہم دو بہت ہی اہم چیزوں پر بات کرنے والے ہیں پہلا مولانا فضل الرحمن رات و رات پی ٹی آئے کے مطالبے کے ہم نوہ ہو گئے اور فور ہی الیکشن چاہتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان نے پریس کانفرنس کے دوران حیران کن انکشافات کیے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہماری صاحب موجود ہیں شبیر حسین پروگرام میں ویلکم کریں گے شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمن فوری انتخابات کے لیے راضی ہو گئے جبکہ ان کی اتحادی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی یا نون لے کے ہم بات کریں تو وہ فوری الیکشن نہیں چاہتے ہیں لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ رات و رات مولانا صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئے کے ہم نوہ بن گئے دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کل رات سے لے کر کے آج تک اور یہ ایک واقعات نہیں ہیں دو سے تین واقعات ہو گئے ہیں جو کہ سیٹ بیک کہا جا سکتا ہے یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے لیے گو کہ ان کو بنے ہوئے کوئی چھ سات دن ہی ہوئے ہیں لیکن سیٹ بیکس آ رہے ہیں سب سے بڑا سیٹ بیک تو جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل رحمان کا یہ بیان جو آپ نے بتایا کہ فوری طور پر انتخابات ہوں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ ایک الہدہ موقف ہے اور ہم اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اور ہمیں کوئی بھی ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے اور اگر کوئی انتخابی اصلاحات کرنے بھی ہیں تو وہ فوری طور پر کر کے انتخابات کی طرف جانا چاہیے یہ ہوا کیوں ہوا اس وجہ سے کہ پچھلے چھے سے سات دن جو کہ ہم اور آپ بات بھی کرتے رہے کہ کابینا نہیں بن پا رہی اس حکومت کی اب تک حکومت کا کوئی وجود ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے لیکن وزیر اعظم اپنے اختیارات کلی طور پر خود استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ کیابنٹ سے اپنی پاور ڈرائف کرتا ہے تو جب تک کیابنٹ نہیں ہوگی تو پرائم نیسٹر آل پاور فل کہلاتا ہی نہیں ہے تو حکومت کیسے چلے گی مولانا فضل رحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ وہ صدر پاکستان کا عدہ سمال ہیں جب ان کی حکومت آئے اور یہ زد ان کی موجود ہے آج بھی موجود ہے گو کہ اب انہوں نے ایک اور ایکسٹریم پوزیشن لی ہے انتقابات کا مطالبہ کر کے جب ان کو پتا چلا نون لیگ کے ساتھ عموماً اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جو مغربی قوتیں ہیں وہ مولانا صاحب کو بحیثیت صدر پاکستان قبول نہیں کریں گی امپورٹن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ مین بروکر ہے اس ڈیل کی بیٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ امریکہ وہ ایک بریج کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو کی وساطت سے یہ حکومت آئی ہے وہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے مولانا کو کہ امریکہ اور دیگر مغربی قوتیں مولانا صاحب کو اٹ لیسٹ کسی صورت بھی صدر پاکستان کے روپ میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ چاہیں تو ڈپٹی سپیکر کا عوضہ لے لیں اپنی جماعت کے لیے قومی اسمبلی کے وہ چاہیں تو گورنر بلوچستان کا عوضہ لے لیں اپنی جماعت کے لیے وہ چاہیں تو گورنر خیبر پختونخواہ کا عوضہ لے لیں اپنی جماعت کے لیے لیکن صدر پاکستان کا عوضہ کسی صورت بھی مولانا صاحب کو نہیں ملے گا جس کے بعد مولانا صاحب کا مایوسی کا یہ عالم ہوا کہ ماہ رمضان میں گو کہ ان کو روزہ بھی وہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی اور انہوں نے انتخابات کا مطالبہ کر دیا یہ بالکل وہی مطالبہ ہے جو کہ پی ٹی آئی اپنے جلسوں میں جب سے ان کی حکومت گئی ہے کر رہی ہے اور اب مولانا بھی اس کے حمنوا بن گئے ہیں اب حکومت کے اوپر بہت زوردار پریشر آئے گا دوسرا پریشر کیا آ رہا ہے اس حکومت کے اوپر وہ یہ کہ ہفتے کے روز محسن دعور صاحب جو پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ہیں انہوں نے خطاب کیا قومی اسیملی کے اندر انہوں نے ہماری سیکیورٹی فورسز کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ کروس بورڈر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ پاک افواج کر رہی ہیں اب اس طرح کا الزام یہ مخلوط حکومت کیسے سہ پائے گی یہ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو پائے گا تیسری خبر یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل بھی ناراض ہو گئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں ابھی بھی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری ہیں لوگ غائب ہو رہے ہیں لاپتہ ہو رہے ہیں اور اس پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں تو یہ حکومت اس وقت بہت ساری سطحوں کے اوپر جو ہے انڈر پریشر ہے لیکن ہاں سب سے بڑا جو وائلڈ کارڈ انٹری ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے انتخابات کا نئے انتخابات کا فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے شبیر صاحب یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس حکومت میں پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کردار مشکوک نہیں ہوتا جا رہا دیکھیں پہلے دن سے مشکوک تھا جب جون دوہزار اکیس میں بلاول صاحب امریکہ کے خاموش دورے پر چلے گئے تھے تو اس وقت سے حالات جو ہیں وہ مشکوک تھے اور آپ کو یاد ہوگا اگر ہم ریکال کریں تو ابھی سی پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ سارے معاملات جون میں ہی ہوتے رہے ہیں چاہے سی آئی اے کے چیف کی پاکستان دورے کی بیسس کے حوالے سے خبر آنا ہو چاہے جیک سلیون کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھے صاحب کا ان کا سٹیٹمنٹ بیسس کے حوالے سے ہو چاہے وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کا ایبسلوٹلی نوٹ کا انٹرویو ہو وہ بھی جون میں تھا تو جون سے ہی معاملہ ڈیو بیس ہے اب اس وقت پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے پیپلز پارٹی ایک طرف تو کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو مقربی قوتیں جن کی آشرباد سے یہ حکومت آئی ہے ان کو خوش رکھا جا سکے اس لیے وہ مضاہمت کر رہی ہے کہ مولانا فضل رحمان کسی صورت بھی صدر نہ بنے دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ مولانا صاحب اب اس کے جواب میں کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھائیں گے تو کل ہی کے دن پیپلز پارٹی نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز جو کہ پارٹی کے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے درخواستیں مانگ لیں تازہ کے انقلے انتخابات کے لیے درخواستیں آج ہی سے جمع کروا دیں نیشنل اسیمبلی کے لیے بھی اور تمام پروینشل اسیمبلی کے لیے بھی اب کوئی پوچھے پیپلز پارٹی والوں سے کہ بھائی ابھی تو آپ کی حکومت آئی ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن ریفارمز ہوں گی سب کچھ ہوگا تو یہ درخواستیں کیوں مانگ لیں اپنے پارٹی ٹکٹ کے لیے اور وہ بھی صرف قومی اسیمبلی کی نہیں چاروں صوبائی اسیمبلی کی اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی فور سی کر رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ فوری طور پر انتخابات میں جانا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ درخواستیں طلب کر لی ہیں پیپلز پارٹی کا ایک اور مسئلہ بن گیا ہے اس وقت وہ یہ بن گیا ہے کہ کس طرح بلاول جو کہ چیئرمن ہیں ان کی پارٹی کے ان کو شہباز شریف کی کابینہ کے اندر یعنی کہ شہباز شریف جو صدر ہیں نون لکھ کے ان کی کابینہ میں چیئرمن پیپلز پارٹی وزیر کیسے بن جائے یہ بھی ایک ان کے لیے بہت بڑا مخمسہ بن گیا ہے کہ وہ کیا کریں کس طرح سے کریں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ان کے لیے پھر تیسری بات زرداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اول کے کسی صورت شامل ہی نہ ہو کابینہ کے اندر لیکن اب ان کو فورس کیا جا رہا ہے نون لکھ کی طرف سے کہ بھائی آپ نے حکومت بنوائی ہے سب کچھ کیا ہے اب مل کے چلانا ہے اس حکومت کو اور لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس لیے زرداری صاحب اب مجمور ہو رہے ہیں کہ شاید ان کو لوگوں کو اپنے بھیجنا پڑے لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ کابینہ میں اگر گئے بھی تو کچھ سیریمونیل پوزیشنز ہی لیں گے پیپلز پارٹی والے وہ کسی صورت بھی اگر جو ملبہ گرے گا اس حکومت کا وہ اپنے سر پہ نہیں گروانا چاہ رہے کیونکہ یہ ملبہ اگر پیپلز پارٹی کے سر پہ گرا گو کہ گرے گا ضرور لیکن پھر بھی زرداری صاحب آوائیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کم سے کم ملبہ ان پر گرے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے اگر یہ حکومت ناکام ہوتی اور ملبہ گرتا ہے تو جتنی ڈیمیجنگ یہ پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا شاید نون لیک کے لیے بھی نہ ہو پیپلز پارٹی کے پاس اب کھونے کے لیے صرف ایک صوبہ بچا ہے سندھ وہاں پہ اور وہاں پہ بھی اگر وہ ڈیمیج ہو گئی تو یہ بہت ہی بڑا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے تو ظاہر ہے اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ بہت ڈیوبیس ورک کر رہے ہیں بہت مشکوک حرکتیں کر رہے ہیں لیکن وہ مشکوک حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں شبیر صاحب عمران خان نے آج انٹرویو دیا ہے بڑی ہی چونکہ دینے والے انکشافات انہوں نے کی ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی حکومت جا چکی ہے ان کے آدھی پارٹی توڑ دی گئی ہے جو کہ ریبلز ہو گئے ہیں پنجاب میں ہو یا نیشنل نیول کی اوپر ہو ان کے ایمین ایس بھاگ گئے ہیں تو ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اب جو چاہیں جو کہیں وہ کم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اور اب ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے پاپولر سپورٹ انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کر دی ہے جس طرح سے انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا ہے جس طرح سے انہیں ہفتے کی شب جو ہے یا کراچی میں جلسہ کیا ہے تو ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سپورٹ میرے پاس موجود ہے تو بیسکلی عمران خان صاحب اب بہت سی باتیں وہ کریں گے جو کہ بہت سارے کورٹرز کو ناغوار گزرے گی آج انہوں نے کہہ دیا ملاقات میں صحافیوں کے ساتھ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آیا تھا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی جب تائیناتی کا معاملہ تھا اور سکندر سلطان راجہ صاحب جو کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ ان کا نام اسٹیبلشمنٹ سے آیا تھا تو بیسکلی انہوں نے ایک طرح سے سوالیہ نشان لگا دیا ہے کردار کے اوپر اب چیف الیکشن کمیشنر کے اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آگلے ایک ماہ کے اندر ایک طرح سے زبردست قسم کا ان سوینگنگ یورکر پھیک دی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اور چیف الیکشن کمیشنر کی طرف بھی دوسری بات جو انہوں نے ہفتے کے روز جلسے میں کی تھی وہ بڑی امپورٹنڈ ہے اور آج وہ انہوں نے دہرائی ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ رات بارہ بجے جب میں نے کوئی قانون توڑا بھی نہیں تھا تو یہ عدالتیں کیسے لگ گئیں بیسکلی بات ان کی بڑی ویلڈ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی نہ ہو اور پولس آجائے یہ وہی کام ہو رہا تھا اس رات کو تو یہ بات بھی انہوں نے کی ہے اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور عوام میں سیل ہوا ہے یہ لوگوں نے سنا ہے اس کو اور سمجھا بھی ہے تیسری بات امپورٹنڈ جو آج بھی انہوں نے کی وہ اس دن بھی انہوں نے کی تھی انہوں نے کہا کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے مداخلت تو تب ہوتی ہے جب سازش ہوتی ہے سازش بنی جاتی ہے تو مداخلت کی جاتی ہے یہ ان کے ورڈز تھے آج بھی تو بیسکلی وہ اپنی بات کو بڑے ہی موثر طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب مزید کچھ کانٹروورشل باتیں کریں گے جو کہ ہٹ کریں گی بہت مختدر حلقوں کو اور کوئی بائید نہیں کہ وہ اب ہر وہ بات کرنے لگ جائیں جس کو کہتے ہوئے بھی لوگوں کی زمان جلتی ہے یا لوگوں کے سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں ہوتی جنازین یہ تھا ہمارے آج کے پروگرام پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ تبدے کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان